اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول نبی العمین وعلى آلہ واصحابہ وعزواجہ وسلم تسلیما کثیرا فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائج السیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں بات چل رہی تھی امیر کے حقوق کے سلسلے میں پچھلے درس میں امیر کی اطاعت لازم ہے ضروری ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس سلسلے میں چند اہم باتیں قرآن حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے حلو العمر کی اطاعت کی چند اہم مثالیں حلو العمر کی اطاعت خیر قرون میں آگر دیکھیں ہمارے اصلاف صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی میں اس کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے خصوصی طور سے یہ خلافت راشدہ میں اگر ہم دیکھیں ابو کر صدیخ رضی اللہ عنہ بالخصوص آپ کی خلافت میں اور آپ کے زمانے میں جو مسائل پیش آتے تھے جو معاملات اس کے جو فیصلے آپ فرماتے تھے اس پر جو ہے ہر ایک بلا چونچرا جو ہے صحابہ مانتے تھے تسلیم کرتے تھے گرچہ کچھ موقع ایسے آئے کچھ معاملات ایسے تھیں جہاں پر صحابہ کو کچھ افہام و تفہیم کی ضرورت پڑی مسائل کو سمجھ رہے حالات کو سمجھ رہے مسلحتوں کو سمجھ رہے کی سلسلے میں کچھ بحث ہوئی گفتگو ہوئی یا الگ چیز ہیں لیکن آخر میں صحابہ اکرام نے امیر کی اطاعت کو لازم سمجھا اور انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس سلسلے میں بہت ہی جو ہے ایسے مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اندادہ ہوتا ہے کہ خیرِ خرون میں جو برکتوں کا نزول تھا رحمتوں کا نزول تھا فتنوں سے وہ دور تھے اس کے ایک اہم وجہ تھی کہ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا اور امیر کی اطاعت کو لازم سمجھا اور امیر کی اطاعت کی جہاں اور کیونکہ امیر کی اطاعت تابع ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے صل اللہ علیہ وسلم تو اس اہمیت کو آج بھی ضرورت اس بات کی ہیں کہ آج امیر ہی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے قیادت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور قیادت کا آج فقدان ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کہ امت ایک پلارٹ فارم پہ جمع نہیں ہو رہی ایک امیر کی اطاعت کی سلسلے میں جمع نہیں ہو رہی گرسے کہ اگر اسلامی حکومت نہ بھی ہو جہاں پر وہاں کا بھی موصلہ ہے اور جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی جو ہے منح سے لوگ ہٹ گئے ہیں اطاعت امیر کے اس مسئلے کو جو ہے امت سمجھنے کے لئے آج تیار نہیں اللہ ما شاء اللہ اور جہاں پر غیر اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر اور بڑا معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہیں برحال آج کے درس میں میں کوشش کروں گا ایک چند مثالیں جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی چند اہم مثالیں امیر کی اطاعت کس طرح کی جائے گی ابو وقر صدیخ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم جانتے ہیں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور سب نے آپ پر بیعت کی تو اس وقت جو ہے بہت بڑے فتنیں جو ہے سامنے آئے بڑے مسائل سامنے آئے اس میں ایک اہم مسئلہ جو ہے معنین زکاة کا تھا جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ابو وقر صدیخ رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی سعاصم سچی محبت کرنے والے عملی زندگی میں اللہ کی نبی سعاصم کے کسی حکم کے خلاف اردی نہیں کرتے تو آپ نے فوراً معنین زکاة کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور کہاں کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی رسول سعاصم کی زندگی میں زکاة میں بکری کو بہاننے کے لئے جو رسی دیا کرتے تھے اگر اس کو دینے سے بھی انکار کریں گے تو آپ نے کہا کہ میں ضرور ان سے ختال کروں عمر رضی اللہ عنہ میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی اور کہا کہ جنہوں نے اخرار کیا کلمہ توحید کا آپ ان کے ساتھ کیسے ختال کریں کافی بحث ہوئی دونوں میں تقرار ہوئی ابو کرسدیخ رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور انہوں نے دلائل کے روشنے میں واضح کیا اور کہا اللہ کی نبی سعاصل نے یہ فرمایا تھا کہا اللہ کے نبی سعاصل نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے ختال کرنے کا حکم دیا گئی یہاں تک کہ وہ شہادتین کا اخرار کریں نماز قائم کریں زکاة دیں تو آپ نے کہا کہ جو لوگ نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں کہا کہ ان سے بھی ختال کیا جائے تو اس طرح ٹھوس دلیل کہ روشنی میں آپ نے ڈٹ کر مخاولہ کیا اس مسئلے میں معنی ان زکاة کے سلسلے میں اہم فیصلہ آپ نے کیا اور آخر میں جب مسئلہ واضح ہوا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا ابو کرسدیخ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی فرما برداری کی حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر ابو کرسدیخ کے سر کو جو ہے شومہ بوسا دیا اور کہا کہ ہم آپ پر فیدا ہیں اگر آپ اس طرح عظم اور استحکام کے ساتھ اگر فیصلہ نہ فرماتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یہ الفاظ بھی ہیں تو دیکھیں اس طرح کے اور ایک واقعہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے مسئلے میں ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ موتہ جو ہوئی تھی اس میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے آزاد کرتا غلام اس جنگ میں جو ہے آپ شہید ہو گئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے رومیوں کے خلاف ایک لشکر آپ نے تیار کیا تھا اور اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آن صلی اللہ عنہ نے امیر مقرر کیا تھا لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے جس میں آپ بیمار ہوئے اور اسی میں آپ مجغول رہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ نے ایک مقام تک جو ہے اس کو بھیجا بھی تھا تو اس لشکر کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ابو اکر صدی اللہ عنہ ڈڑ گئے تھے اور آپ نے گرچہ کے مدینے کی حالت اس وقت جو ہے سیاسی اعتبار سے دیکھیں جنگی اعتبار سے دیکھیں تو بڑی نازوب تھی تمام دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تمام مدینے پر حملہ کرنے کے لئے تیار تھے پلاننگ کر رہے تھے اور اسی طرح خود داخلی جو ہے کچھ فتریں کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ گا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے وہ مرتض ہو گئے مانینہ زکاة کا مسئلہ جسے میں نے ذکر کیا اور لشکر اسامہ کو بھیجنے کا اہم مسئلہ تھا تو اس وقت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے سیاسی پوزیشن کو جو ہے اہمیت دیتے ہوئے آپ نے مسئلہت کے خاطر کہا کہ اس امت کیجئے ہم کمزور ہو جائیں گے داخلی اتبار سے بہت ساری باتیں آپ نے کہیں ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں گفتگو کی اس وقت عمر رضی اللہ ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ ڈڑ گئے تھے اور کہا کہ اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے تیار کیا میں ایک بالی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی خلاف رضی نہیں کر سکتا اور عمر سے کہا کہ جاہلیت میں تو تم بہت ہی زور زبرستی کرنے والے تھے اور بڑی سختی کرتے تھے باوقار انسان تھے جابر و خاہر تھے اور لیکن اسلام لانے کے بعد مداہنت نرمی پر اتر آئے اجبارن فی الجاہلیہ وخوارن فی الاسلام یہ الفاظ آپ نے کہیں اور آخر میں آپ ڈڑ گئیں اور الحمدللہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنا اس کا جو ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے زندگی میں اجتماعیت کا مسئلہ خاص طور سے پیرے نبی صلی اللہ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی خصوص مدد آتی اور ہوا بھی ایسا کہ ابو کرسی دیکھ رضی اللہ عنہ نے جب اسامہ رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا اس کو روانہ کیا تو دیکھئے تمام دشمنوں کی دلوں میں ڈر اور خوف اللہ نے بٹھا دیا انہوں نے اس وقت غور و فکر کیا کہ اگر مسلمان داخل اعتبار سے اگر مستحکم نہیں ہوتے استحکام ان کے اندر نہیں ہوتا مضبوط طاقت اگر نہ ہوتی تو ان نازک حالات میں مسلمان جو ہے اس لشکر کو روانہ نہیں کرتے ڈر گئے کہ مسلمانوں کے کوئی خفیہ پلاننگ ہیں اور ان کے پاس افراد ہیں اشخاص ہیں اور تمام اسباب وسائل ان کے پاس مہیا ہیں تو اس ناہیے سے یہ اثر ہوا اور دشمن اپنی جگہ رکے رہے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا تو اس وقت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے اطاعت کے سلسلے میں جذبے کے ساتھ جس حوصلے اور جس فیصلہ آپ نے صادر فرمایا الحمدللہ افہم و تفہیم کے بعد بحث مباحثے کے بعد دل جمعی تشفی صحابہ کو ہو گئی اور تمام نے جو ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو خبول کیا اسی طرح دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے واقعات پیش آئے ایک واقعہ میں یہ ذکر کروں گا جو کافی مشہور و معروف ہیں عمر رضی اللہ عنہ جو حکومت کی تقریباً دس سالہ دس سالہ جو ہز عرصہ تھا دس سال کا الحمدللہ آپ نے ایسے حکومت کی آج بھی دنیا جو ہے مثال دیتی سیاسی میدان میں دنیا انتظار منتظر بھی ہے اور یہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہ اخرار بھی کیا اگر آج بھی عمر جیسا انسان موجود ہو تو عدل و انصاف دنیا میں پھیل جائے اللہ عنہ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے آپ نے حکومت کی اور آپ کی خلافت کا اس واقعی کے طرح میں اشارہ کروں گا کہ آپ نے جو ہے ایک مرتبہ یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی دودھ میں جو ہے پانی نہ ملائے حکم جاری کیا اس خاتون کا اس کی بیٹی کا واقعہ مشہور ہیں کہ آپ جو ہے گشت کیے رات میں اپنے ایک گھر میں گھر کے خریب پہنچے اور دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں جو ہے پانی ملائے تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم آیا ہے میں اپنے اپنے کانوں سے سنا کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج اسے کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے عمر المومنین کی اتعاد ضروری ہے لازمی تو بیٹا یہاں اس رات میں کون دیکھ رہے تم امیر المومنین یہاں تھوڑی موجود ہیں تو کہا کہ امیر المومنین امی جان اگر امیر المومنین موجود بھی نہ ہو تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا اللہ اکبر یہ ڈر تھا آخرت کی فکر تھی اور اتعاد امیر کی جو اہمیت تھی اس کو ملہوض رکھ کر اس بچی نے بہترین جواب دیا اور عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو سن رہے تھے اور آپ نے اس بات کو نوٹ کیا گھر کو نوٹ کیا اور دوسرے دن آپ نے اس بچی کو اور اس کی ماں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور لمبا واقعہ ہیں برحال آخر میں اس بچی کے دینداری تخوہ شعار زندگی کو دیکھ کر آپ نے جو ہے اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے جو ہے اس بچی کی شادی کی اللہ اکبر تو اتعاد امیر اس واقعی میں دیکھئے امیر کی اتعاد اس بچی نے جو ہے امیر کی اتعاد کی فرماورداری کی اسی طرح ایک اور واقعی طرف اشارہ کرتے اپنی بات کو میں ختم کروں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کوئن نہیں جانتا اسلام کا ایک عظیم سپے سالار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جس جنگ میں بھی آپ گئے اور اکثر جنگوں میں آپ امیر رہے اور ان جنگوں کو آپ نے فتح کیا جب یہ بات آ گئی تھی کچھ مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے مسلحت کا تقادہ بھی تھا اور جب یہ بات آ گئی کہ جس جنگ میں خالد ہوں اس کا جیتنا ضروری لوگوں کے عقیدے میں تھوڑی کسی کمزوری آ گئی عمر رضی اللہ تعالی اس کو محسوس کیا فوراں جو ہے خالد رضی اللہ تعالی کو آپ نے طلب کیا اور ان کو معذول کر دیا ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی کو آپ نے امیر مقرر کیا اور اس کے بعد جتنے جنگیں ہوئی الحمدللہ مسلمانوں نے فتح کی لیکن جو آخیدہ لوگوں کا بیٹھ گیا تھا اور یہاں جو بات مجھے بتانی ہے قالد رضی اللہ تعالی جب عمر رضی اللہ تعالی کا خط ان کو پہنچا تو آپ نے بلا چون چرا جو ہے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور معذول انہوں نے اختیار کی کوئی بحث نہیں کی تو دیکھئے صحابہ کی زندگی میں بہت سارا ایسے باقیات آئیں بات کے عدوار میں بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں تعوین کے دور میں طبع طبعین کے دور میں کہ اطاعت امریکی کتنی اہمیت اسلام میں ہے اور اس کی فرماورداری اطاعت کرنے کے سلسلے میں کیا فوائد اور سمرات مرتب ہوتے ہیں اس کو ہر دور میں مسلمانوں نے جو ہے اللہ کی نیک بندوں نے منحوظ رکھا اس پر عمل کی آج بھی شدید اس بات کی ضرورت ہے حشر ضرورت ہے کہ ہم وقتی طور سے جو بھی عمراء اور جو حکمران چاہے علماء ہوں چاہے وہ ذمہ داران ہوں ہرے کی اطاعت ہم کریں جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اس کی جو ہے بہترین مثالیں آج بھی پیش کرنے کی ضرورت ہیں آج جو اختلاف امت میں آ گیا انتشار ہے امت جو ہے امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے ضرورت اس بات کی ایک پلات فرم پر جمع ہوں امیر کی اطاعت اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق اطاف فرمائیں امیر کی اطاعت کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں صحابہ کا جو جذبہ تھا اللہ والوں کا دیگر صحابہ کے بعد تابعین طبع تابعین میں اور ایمہ علامہ میں جو جذبہ اطاعت و فرما برداری کا اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی جذبہ آتا فرمائیں اور ایک پلات فارم پر امت کو جمع کرنے خود جمع ہونے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں آپ اس میں جو اختلاف ہیں جو مسائل ہیں اس میں جو مسلمان جو ہے مختلف ہو گئے اللہ تعالی اتحاد ہمارے درمیان قائم فرمائیں الفت و محبت کے ساتھ جو ہیں زندگی گدارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں آمین سمع آمین امع علینا موسیقی